ہلو ایبریون سواگت ہے آپ کا اپنے چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ 11 ماسٹر تو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں فین کوڈ ایمیریٹ ڈی ٹین میں ہونے والے آج کے تیسری اور آخری مقابلے کی شارجوں اور اجمان کے بیچ میں مقابلہ ہونے والا ہے دونوں ہی ٹیمز اگر آپ دیکھو سب سے پہلے شارجوں کی اگر ہم بات کریں اپنا پہلا مقابلہ آج کے دن کا کھیل کر آرہے ہیں وہاں پہاroomیاں ہیں جیدہ بڑیا کے فارمورنس نہیں رہی ہے وہاں پر کیا ہوا ہے اپنا مقابلہ ہار کر آرہக ہیں 6 ماستر چار مقابلے جیٹے ہیں دو مقابلے ہارے ہیں دو مقابلے بیک ٹوبیک اپی ریسنٹلی دو مقابلے ہارے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی مقابلے ہارے تھے ابھی جو ریسنٹلی مقابلے کھل کر آرہے ہیں ایک تو آج کے دن کا ہوگیا اور اس سے پچھلے والے مقابلے میں بات کر رہوں دونوں مقابلے اپنے ہارے ہیں اور اگر آپ اجمان کی بات کرو گے تو اجمان کا ٹونرن بھی زیادہ کچھ بڑیا گیا نہیں ہے کیونکہ ان کے بولرز بھی اتنے بڑیا پرفارمنٹ نہیں کر رہے ہیں نہ ہی بیٹسمن اجمان کی اگر آپ بات کرو تو بھئیہ چوتھے پائیدان پر ہیں پانچ میں سے دو مقابلے یہاں پر جیتے ہیں اور تین اپنے ہارے ہیں تو زیادہ بڑیا ہے ان کے پرفارمنٹس نہیں رہی ہے اور اگر آپ آپ دیکھو فوجی رہا ابھی کے لیے نمبر ون پائیدان پر ہے شارجان تیسرے پائیدان پر ہے تو شارجان تیسرے اور اجمان چوتھے پائیدان پر تیسرے چوتھے پائیدان والی ٹیمز یہاں پر بھیڑیں گی ابھی یہاں پر ہم پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلی گرام ڈیٹیل ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب یہاں پر اگر آپ دیکھو کہ آپ کے پاس پلیئرز کون کون سے جن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ کرائیٹ یشو آنے والے ہیں تو اس ویسے آپ کو کچھ پلیئر چھوڑنے ہی پڑیں گے کچھ بیکار پلیئر آپ کو لینے ہی پڑیں گے بیکار پلیئر اسی لئے بول رہا ہوں کیونکہ جون سے پلیئرز میں سیلیکٹ کروں گا وہ آٹھٹ کرائیڈ والے انگر آٹھٹ کرائیڈ والے پلیئرز نہیں چل رہے ہیں اتنا نہیں بڑیا پرفرم کر رہے ہیں یعنی تو آپ ایسا کرو کہ ایک آدھے نو پلیئر والے نو کرائیڈ والے پلیئرز کو آپ ڈروپ کر ساڑھے آٹھ کرائیڈ والے پلیئرز لے جاؤ تو اس میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ڈی ٹین اگر آپ دیکھو تو بھئیہ ٹیبل ٹاپرز آپ کو کھیلتے ہوئے یہاں پر دیکھیں گے ویسے شارجہ ٹیبل ٹاپر تھے اس مقابلے سے پہلے پہلے مقابلے سے پہلے کہ میں بات کر رہا ہوں جو ابھی یہ کھیل کر آیا نہیں تو اس سے پہلے شارجہ ہی تھے ٹیبل ٹاپر بٹ ابھی کے لئے مقابلہ ہار گئے ہیں تو تیسے پیدن پر آ گئے ہیں سیدھا سیدھا ہی اور اگر آپ دیکھو تو بھئیہ اجمان کے خلاف ان کا مقابلہ ہونے والا ہے اور اگر آپ دیکھو عجمان تو عجمان آپ کو بڑیا پرفارم کر کر دے رہے ہیں بولر بیٹمن بہت بڑیا پرفارم کر کر دے رہے ہیں بیلنس پیچھا آرام سے آپ کو بیٹس میں بڑیا پرفارم کر دے جائیں گے اور بولر بھی اگر آپ پچھلا مقابلہ دیکھو جو ابھی چل رہا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں تو سو رن پہ دو وکیٹ گوائی ہیں ای سی بی کے ٹیم نے اور آپ دیکھو تو بھئی ہے بیٹس من کو تھوڑا سا زیادہ فیور کر رہی ہے پچ جیسے میں آپ کو پہلے مقابلے سے بتاتا ہو آ رہا ہوں چھوٹی چھوٹا گراؤنڈ ہے تو اس ویسے بیٹس من بہت بڑیا پرفارم کر رہے ہیں ایوریج فرسٹ رنگ سکور کی اگر میں بات کروں ایٹی نائن ڈرن ریکارڈ آف چیزنگ دو بار چیز کرتے ہوئے ٹیم جیتی ہے تین بار یہاں پر ہاری ہے شارجہ بکتیار کی اگر آپ بات کرو گے لگاتار اپنے چار مقابلے جیتے تھے اجمان علوان کی خلاف جن کا دوسرا مقابلہ پچھلے مقابلے میں بھی اتنی بڑی پرفارمنس رہی نہیں ہے اور کچھ ریسینٹ والے مقابلوں میں بھی اتنی بڑی پرفارمنس رہی نہیں ہے تو وہ آپ کو دیکھ کر چلنا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھو گے کی سامنے والی ٹیم کے خلاف کیا پرفارمنس رہی تھی تو تیرہ رن کی پاری رہی تھی روحن مصطفیٰ کی اگر آپ بات کرو تو روحن مصطفیٰ نے اکیس رن کے ساتھ دو وگٹ چڑکائی ہیں پچھلے ہیڈ ٹو ایڈ میں اور پچھلے اگر مقابلے کے بات کرو تو سات رن کے ساتھ ایک وگٹ فیاض کی اگر میں بات کرو تو بھئی دوسرا مقابلہ جب اس ٹیم کے خلاف کھیلا رہا تو بیٹنگ ہی نہیں آئی تھی پر پچھے مقابلے میں چار رن کی پاری کھیلی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو رمیش شہزاد آپ کے باس اٹھائیس رن کی پاری پچھے مقابلے میں اس نے کھیلی ہے اس کے بعد عمر علی آپ کے خلاف آج جو یہ کھیل کر آئے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرو تو یہاں پر آپ کے باس خالی چاہ ہیں ستائیس رن کی پاری ہیڈ ٹو ایڈ میں کھیل کر آئے ہیں جب اینا اوپن کر رہا تھا اوپن کر رہے تھے بٹ اینا بیٹنگ ہوتر چینج کر دیا ہے بلکول ہی بیٹنگ ہوتر چینج کر دیا پچھے مقابلے میں دو تین اگر آپ دیکھو تو بھئی چار رن کی پاری کھیلی بیٹنگ ہوتر چینج کر دیا ہے وہ اوپن لکھتے لکھتے ہیں نا اوپن ہی لکھتا رہے جاتا ہوں کہ ہاں سب نے اوپن کر رہا ہے اگر اس کی پچھلے مقابلے میں ہاں پچھلے مقابلے میں تو اس نے بیٹنگ بھی نہیں آئی ہے تو یہ جو مقابلہ ہے نا یہ سیکنڈ لاس مقابلہ ہے اس کا جہاں پر اس نے چار رن کی پاری کھیلی تھی جہاں پر اس نے اوپن ایک ایمپورٹنٹ پلیئر ہے آپ کے لئے ویسے ابھی کے لئے سب کے سب لے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ دس کریٹ اور کریٹ ایشو آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس پلیئر کو نہیں ٹرائی کر رہا ہے گرینڈ لیگ میں آپ پکا ٹرائی کرنا آرمانی کو بھی کوئی ٹرائی نہیں کر رہا ہے آرمانی کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ٹیم اوپر کیوں نہیں بھیج رہے کیوں نہیں اسے والنگ دی جاری ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں کر سکتا اور بہت بڑی ہے پلیئر ہے بٹ ابھی آرمانی کو پلیئر اس کی ٹیم اوپر ہی نہیں بھیج رہا ہے تو وہ تھوڑی سی دکھتا اور اس ویسے آرمانی کو ابھی کے لئے میں بھی نہیں لوں گا جنیت صدقی آپ کے پاس ایک ٹھیک ٹھاک پلیئر ہے جس کو آپ آرام سے ٹرائی کر سکتے ہو حفیظ آپ کے پاس ہے بھائیہ تین ویگٹ اس نے جٹکائی ہے چھے مقابلوں میں پرفارمنس اگر آپ دیکھو تو پرفارمنس بھائی زیادہ بڑی ہے ہے کچھ ٹین ڈاؤٹ نہیں کر کر دیکھر گیا بٹ سٹیل از اگھوٹ پک آپ گرینڈ لیگ میں ٹرائی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو پچیس پوائنٹس آپ کو کبھی نہ کبھی طلا کر دے ہی دے گا وہ والی بات ہے آپ head to head کی بات کر لو تو دیکھو جنیت صدقی نے ایک ویگٹ بھی چھٹکائی تھی بٹ حفیظ نے وہاں پر بھی ایک ویگٹ نہیں چھٹکائی تھی head to head میں یہاں پر ڈیتھ میں آکر حفیظ اس نے بالنگ کروائی تھی کسیف ڈاؤد کے ساتھ کسیف ڈاؤد بہت زیادہ ایمپورٹنٹ پلئیر ہے بہت ابھی کے لئے رکھ نہیں پاؤ ہوگا کیوں نہیں رکھ پاؤ ہوگا وہی والی بات ہے نا کہ بھئیہ آہ کرایٹ یشو بہت زیادہ آ رہے ہیں حفیظ آپ کے پاس اسٹارٹنگ میں بالنگ کر رہا ہے کسیف ڈاؤد ڈیتھ میں آ کر بالنگ کروارہ ہے سٹارٹنگ میں بالنگ کروارہ ہے جنیت صدقی کی نا بھی یہاں پر آ کر اگر آپ دیکھو تو بھئی ہے ڈیتھما آ کر بالنگ کروائی ہے بیک ٹو بیک ڈیتھما بالنگ کروائی ہے عمر علی آپ کے پاس ایک ویگٹ اس نے جڑکائی ہے روحن مصطفہ نے ایک ویگٹ جڑکائی ہے بہت ہی زیادہ بڑی ہے پرفارمنس یہاں پر دی گئی ہے دونوں ہی پلیئرز کے دوارہ یہ چیز آپ دیکھ کر چلو گی روحن مصطفہ اوپن کر رہا ہے پیچھے مقابلے میں اوپن کروا دیا گیا روحن مصطفہ سے تو ایزا گڑپی کا فرام سے ٹرائی کر سکتا اجمان علو بونڈ کے اگر آپ بات کرو تو شارجان بکتیار کے خلاف جب یہ کھیلے تھے تب یہ اپنا مقابلہ ہار کر رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا دو مقابلہ جیت کر رہے ہیں دوبائی پلسز اور ٹیم آپودھابی کے خلاف اگر آپ دیکھو اسیف خان ہے اٹھائر رنگ کی پاری کھیلتی پیچھے مقابلے میں تیہتر رنگ کی پاری کھیلی ہے بہت بڑی آپ لے رہا ہے وائس کپٹنسی دے سکتے ہو پچھلے لگا تار تین مقابلے میں ہاف سنچری مار کر آ رہا ہے عبدالشکور ایک رسکی آپشن آپ کے پاس رہے گا ٹرائی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو دروپ کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو کیونکہ اگر آپ دیکھو تو عبدالشکور نے اتنا بڑی ہے ابھی کے لئے پرفارم نہیں کر رہا ہے اس کے بعد ایم کلیم آپ کے پاس ایم کلیم کو آپ ڈروپ کر سکتے ہو کوئی پروبلم نہیں ہے یہاں پر شاہان اکرم دیکھو اس پلیئر کو آپ کو لینا پڑ جائے گا شاید اگر آپ کو آٹھ کریٹ کا پلیئر اگر آپ ڈھونڈ رہے ہو تو شاہان اکرم بہت بڑی ہے پلیئر ہے آل رونڈنگ سیکشن میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا شاہان اکرم سے یہ بالنگ تو نہیں کروا رہے ہیں بٹ مین بات کیا ہے ابھی کے لئے آل رونڈنگ آپشن میں پلیئر ہے تو آپ ٹرائی گرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو آمیر حمزہ آپ کے پاس ہے 33 رن 2 رن کے ساتھ 1 ویگٹ 11 رن کے ساتھ 2 ویگٹ 1 ویگٹ 16 رن اس کے بعد سلطان محمد اکتر 12 رن کے ساتھ 1 ویگٹ 6 رن کے ساتھ 1 ویگٹ 2 ویگٹ اور 8 رن بڑیہ پرفارم کر رہا ہے بٹ ابھی کے لئے بھی اس کی سیلیکشن تھوڑی سی زیادہ کم ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں نصیر عزیز آپ کے پاس ہے 14 رن ایک رن کے ساتھ 2 ویگٹ اور 0 رن اس کے بعد یہاں پر سیراج پیا ہے 2 ویگٹ اور 4 ویگٹ اس کے بعد دانش آپ کے پاس ہے ایک ایک ویگٹ اس نے چٹکائی ہے بٹ زیادہ بڑیہ پرفارمینس رہی ہی نہیں ہے ٹیم کے سیراج پیا کو لے کر جا رہے ہیں سب کے سب آپ بھی ٹرائی کرنا چاہتے ہو آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہو اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہے اب یہاں پر بالنگ دپارٹمنٹ کے اگر آپ بات کرو گے پچھلی بار جب ہیڈ ٹو ہیڈ میں کھیلے تھا سلطان نے ایک ویگٹ چٹکائی تھی اور کسی بھی پلیئر نے آپ پر ویگٹ نہیں چٹکائی تھی بٹ پچھلے مقابلے اگر آپ بات کرو تو دیکھو آٹھ وے اوور تک مقابلہ ختم ہو گیا تھا تو اس لئے آپ کو ڈیتھ میں نہیں پتا لگا اب ڈیتھ میں جو آور کرواتے وہ دو ہی بچے ہوئے تھے حسن خالد اور سلطان یہاں پر اکتر سلطان اکتر اور حسن خالد آپ کو ڈیتھ میں آکر بالنگ کروا کر دینے والے تھے تو یہ دیکھ کر چلو کہ اگر آخری مقابلے ملہب پچھلے مقابلے میں کوئی بھی ڈیتھ میں بالنگ کرواتا تو یہ دونوں پلیئرز تھے اس کے بعد دانش آپ کے پاس ہے سٹارٹنگ میں بالنگ کروا رہا ہے سیراج پیا آپ کے پاس ہے جو آپ کو سٹارٹنگ میں آ کر بالنگ کروا کر دے رہا ہے دونوں پلیئرز امپورٹنٹ ہے دونوں پلیئرز بہت زیادہ بڑی آپ کو پرفارم کر کر دے سکتے ہیں جب ان کا دن بڑیہ ہوگا سیراج پیا اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ چیز آپ کو دیکھ کر چل دیں گرینڈ لیگ میں آپ ٹرائی کر سکتے ہو نیچے آپ کو ہر ایک پلیئر کے سٹیٹ دیکھنے کو مل جائیں گے کوئی بھی نیا پلیئر آتا آپ یہاں پر آ کر سٹیٹ دیکھ سکتے ہو اپ ڈیٹ جو بھی ہوگا وہ میں آپ کو ٹیلی گرام پر پروائیڈ کروا دوں گا پچھلے آج کے سارے کے سارے مقابلے بہت زیادہ بڑی آ گئے ہیں تو وہ آپ دیکھ کہ ہم نے سارے کے سارے مقابلے آج کے تو کلین سویپ ہی کرے ہیں جتنے ہی میں نے کھیلے ہیں جتنے بھی میں نے کور کرے ہیں وہ سارے کے سارے مقابلے کلین سویپ رہے ہیں ایک آدھا شاید آپ ہارے ہوگے تو شاید ہارے ہوگے وہ بھی مجھے نہیں پتا اب یہاں پر اگر آپ دیکھو تو وی اروند ایک امپورٹنٹ ہے عبدالشکور کو سب کے سب لے کر جا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کیوں ویسے کرائیڈ ڈیشو بھی آنے والے ہیں اگر آپ عبدالشکور کو لے کر جاؤ گے اسی لئے میں ٹرائی ہی نہیں کر رہا ہوں عبدالشکور کو نہ اتنا بڑیا پرفارم کر رہا ہے وہ اپنی ٹیم کے لئے نہ کر پائے گا اس ٹیم کے خلاف تو کوئی مطلب نہیں ہے آصف خان آپ کے پاس ہے اس کے بعد ایف اہمت ڈی قریشی کو مجھے لینا پڑا ہے میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں یہ لینا پڑا ہے مجھے یہاں پر خالد شاہ آپ کو لینا چاہتا ہو لے سکتا ہو بسو تمہیں کرایٹ یشو کانسے لے کر آو گے کیونکہ کرایٹ بھئی بچا ہی نہیں ہے میں ارش اہزاد کے ساتھ جا رہا ہوں ارش اہزاد کو اگر کسیف کو لے کر جاؤں گا لے کر جانا چاہوں گا پر وہی والی بات ہے کسیف کو ہم لے نہیں سکتے ہیں کیونکہ کرایٹ ایشو آ رہا ہے اسی لئے میرے پاس جو سب سے بڑی سیف اپشن ہے وہ ہے بھئی آر شہزاد اب یہاں پر آگئے تو روحن مصطفی عمر علی اور آمیر شہزاد ایک چیز یہ کر سکتے ہو آمیر شہزاد کو ڈروپ کر کر کسیف داؤت لے کر جا سکتے ہو اگر آپ اتنا رسک لے کر جا سکتے ہو تو بہت بڑیا ہے اگر نہیں لے کر جا سکتے ہو تو آرام سے آہ جیدہ رسک مت لو آمیر شہزاد کے ساتھ جاؤ تھوڑا سا اگر تین چار میمبر میں سارے کی ساری جگہ کلین سوپ کرنا چاہتے ہو اگر آپ چینج بھی کر سکتے ہو ٹیم تو ایک ٹیم میں آمیر ہمتہ رکھنا ایک ٹیم میں آپ کو کیا رکھنا ہے کسیف داؤت کو رکھنا ہے کسیف داؤت جب سٹائک کرے گا تو بہت زیادہ بڑیا کرے گا ابھی کے لئے پچھلے مقابلے میں زیادہ کچھ بڑیا کر کر دے کر نہیں گیا ہے آرمنی کو اگر ٹیم اوپر کھلاتی تو زیادہ بڑیا رہتا ہے ویسے آپ ایک چیز کر سکتے ہو ڈی کوریشی کو ڈروپ کر کر ریس اکرم کو لے کر جا سکتے ہو جس کو کوئی بھی نہیں لے کر جا رہا ہے اور ایک ٹیم آپ کے پاس اے بھی بن جائے گی کہ آمیر حمزہ کے ساتھ یہاں پر ریس اکرم ایک ٹیم میں آپ کے پاس ڈی کوریشی ہو سکتا ہے ڈی کوریشی کو جہا تر پریز لے کر جا رہے ہیں تو میں سیلیکشن بھائی سے چلا گیا تھا وہاں پر سہی میں بتاؤں وہاں پر میں نے کوئی مطلب وہ نہیں دیکھا گی آپ کو کیا کر کر دے گا یہ پلیئر یا مطلب کیا کر سکتا ہے بائی سے سیلیکشن بھائی والا پلیئر تھا یہاں پر آپ ایک سکرم کو لے کر جا سکتا ہو اگر یہ کھیلتا ہے اور ایک option میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ صرف ڈالکا آپ کیسے ٹرائے کر سکتے ہو اس کے بعد اگر میں بات کروں سیراج پیا آپ کے پاس ہیں ویسے ڈراؤپ تو میں اسے بھی کرنا چاہا تھا بٹ اس کے علاوہ اور کوئی پلیئر ہے نہیں جو آپ کو بڑیا کر دے گا اگر آپ یہ سوچو گے کی اچ اور رحمان کو میں لے جاتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا .5 کریٹ بچ جائے گا .5 کریٹ سے آپ کو زیادہ کچھ مل نہیں رہا ہے تو اس ویسے میں نے اتنا بڑا رسک لیا نہیں ہے کیونکہ اگر .5 کریٹ سے اگر آپ کو کوئی بڑیا پلیئر مل جاتا تو میں پکا وہ رسک لیتا کہ ہاں چلو میں سیراج پیا کو ڈراؤپ کر دیتا ہوں ویسے چانسز یہ ہیں کہ سیراج پیا بھی اتنا بڑیا نہیں کر پائے گا بٹ اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے نا کہ .5 میں بچا بھی لوں اور اس سے کچھ ملے بھی نہ مجھے ایچول رحمان آپ کے پاس ہیں ایچول رحمان کو ٹرائے کر سکتے ہو اگر آپ کو کریٹ ڈیشو آ رہے ہیں تو نیچے والے پلیئر زیادہ کچھ بڑیا ہے نہیں تو ان کے اوپر اگر آپ نہ ہی فوکس کرو تو ٹھیک ہی رہے گا سب سے پہلی ٹیم کے اگر میں بات کروں کیپٹنسی دو دے رکھی ہے وہ دے رکھی ہے ہاں پر عصیف خان کو وائس کیپٹنسی کی اگر آپ بات کرو تو بھئیہ وائس کیپٹنسی یہاں پر جو میں نے دے رکھی ہے وہ دے رکھی ہے عمر علی کو اب یہ دیکھ کر چلو یہاں پر جو میں نے پلیئر سٹرائی کرے ہیں وہ یہاں پر روحن مصطفیٰ این ازیز تھوڑا سا میں یہاں پر زیادہ رسک لے کر جا رہا ہوں عبدالشکور وی ارون کیپٹنسی عصیف خان کے شاہ پھر اس کے عدیف احمد پھر اس کے عجی صدقی ایس پیہ اور ایس محمد پوری کی پوری ٹیم آپ کے لئے سمال لیگ سمال گرین لیگ فیوریول ٹیم ہے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلیگرام پر دیکھنے کو مل جائے گا دوسری ٹیم کے اگر میں بات کروں کیپٹنسیو دے رکھے وہ دے رکھے کاسیف داؤد وائس کیپٹنسیو ایرون اسیف خان کے شاہ ایم کلیم رہن مصطفیٰ این ازیز عمر علی ایچ خالیڈ ایس پیہ اور ایس محمد پوری کی پوری ٹیم آپ کے لئے گرین لیگ فیوریول ٹیم ہے تیسری اور آخری ٹیم کے اگر میں بات کروں